ایک جانب سینٹ اجلاس جاری ہے جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے سینٹر مشاہد اللہ اظہار خیال کر رہے ہیں وہ حکومت پر تنقید کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب اسلامباد میں وزیر بریریل بھی شیخ رشید پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹ کا اجلاس آج جاری ہے اور چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت اس وقت یہ اجلاس جاری ہے اور مشاہد اللہ اظہار خیال کر رہے ہیں آپوزیشن کی جانب سے اس حکومت پر حکومت کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں جبکہ حکومت کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے دیکھیں چیرمن صاحب دیکھیں یہ ایشو ہم ریزولف کر دیا تھا مشاہد اللہ خان صاحب یہ ایشو ہمارے ریزولف ہو گیا تھا آپ کی اور جو بھی آپ نے کہنا تھا جو فواہ چودی صاحب نے کہا تو آپ کینلی اس ایشو کو نہ کریں ایسی ہاؤس کا محول خراب ہوگا تو کیا فائدہ ہے جی جی دینکیو جی جی نیکس جی سیلیٹر کنٹینیو کرنا ہے جی ابھی ابھی تو ذرا دیکھیں ان کی چھلانگیں دیکھئے چھلانگیں نہ کروائیں نا جی جلدی جلدی وائن اپ کریں مشاہد اللہ خان صاحب میں وائن ڈ اپ کریں آپ مجھے بات کرنے دیں گے تو وائن ڈ اپ کروں آنی پاہ گی آج یہ سمجھائیں گے مجھے نو کروس تارک جی یہ شکل دیکھیں یہ سمجھائیں گے مجھے سعر صاحب نے ایسے الفہ استعمال نہ کریں سینٹرز کے بارے میں ایسا ہے آپ کے کلikز ہیں سینٹر صاحب اس طرح نہ کریں جی اس طرح کی نہ کریں یہ ان کی ان کی سیڑھیاں بند کریں لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب آپ بھی بتائیں رائے صاحب رائے صاحب شکل ہے دیکھیں نا آپ نے پہلے کہا نا یہ اس طرح مشاہد اللہ خان ساتھ سینیٹر صاحبان تشریف رکھیں جی خوبصورت شکل مردوں کی ہونا کوئی زیادہ اچھی بات بھی نہیں ہوتی سینیٹر کا اجلاس اس وقت جاری ہے مشاہد اللہ حکومت پر تنقید کر رہے ہیں جبکہ حکومت نے مشاہد اللہ کی الفاظ پر شدید احتجاج کیا ہے چیرمن سینیٹ صادق سنجرانی بھی مشاہد اللہ کو روک رہے ہیں لیکن مشاہد اللہ کی جانب سے نشتر چلا جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے ان کے الفاظ پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے اور انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے مشاہد اللہ کی الفاظ پر اس وقت سینیٹ کا اجلاس جاری ہے اور مشاہد اللہ اظہار خیال کر رہے ہیں سینیٹ کی کاروائی جاری ہے سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور مشاہداللہ اظہار خیال کر رہے ہیں ان کے الفاظ پر حکومت کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا ہے یہ آوز کا وہ خواہد ہے نہیں نہیں وہ ایکس پنج کر دیئے میں نے چاہیے مشاہداللہ خان صاحب آپ کے کلیگ ہیں وہ کہتے ہیں جی مجھے کیوں اس طرح کا ہے سینٹر صاحب اس لیے پہلے انہوں نے کہا تھا میں نے آج تک اس طرح کی بات نہیں کی کیا بولا ہے ور بیٹم نکال کے دیکھ لیں ابھی اس بحث میں نہ پڑھیں چلیں تشریف رکھیں جی کس نے بولا ہے ور بیٹم نکالیں جو انہوں نے کہا میں نے وہی کا اور میں پھر کہوں گا کیا بات کرتے ہیں آپ مشاہداللہ خان صاحب مشاہداللہ خان صاحب آپ اپنی تقریر کریں مشاہداللہ خان صاحب مشاہداللہ خان صاحب اپنی تقریر کریں policy تشریف رکھیں شکل شکل آپ نے پہلے کہا تھا آپ ور بیٹم نکال کے دیکھیں مشاہداللہ خان صاحب تکریف کریں جی آپ تشریف رکھیں ان سے پرداش نہیں ہوگی تو مد کر رہا ہوں تشریف رکھیں جی ان کو پٹھاؤ نا آپ کے کلیگ ہیں جی وہ کہتے ہیں مجھے غلط کیا ہے تو بیٹھیں رہنگے تو بات ہوگی نا آپ تشریف رکھیں میں بات ابھی کرتا ہوں تشریف رکھیں جی معافی نہیں کچھ اور مانگوں گا میں تمہارے سے میں نے کہا کیا ہے شبلی صاحب بٹھائیں جی مشاہد اللہ خان صاحب کو بھی بٹھائیں رائے صاحب رائے صاحب جی لیٹر آف دا پوزیشن جی لیٹر آف دا پوزیشن بات کرنا چاہیں تشریف رکھیں جی لیٹر آف دا پوزیشن جی تشریف رکھیں جی لیٹر آف دا پوزیشن بات کرنا چاہیں جی جی رائے صاحب آپ ہاؤس کو ان آرڈر کر دیں اور پھر یہ کنکلوڈ کر لیں گے اور وہ معاملہ ختم ہو جائے جی آوسی اور آورmonsی کنکلوڈ کریں جی کے لیے جو سٹارٹ کی ہے میں نے خلال صاحب نے کہہ دیا جی محسن صاحب پلیس محسن صاحب آوس ان آڈر耶 کنکلوڈ کریں جی مشاہد اللہ خان صاحب تحرے مشاہد اللہ خان صاحب کنکلوڈ کریں کوئی ایسی بار کوئی عزت آپ کی میں عزت ہمیشہ کروں گا فکر نہیں کریں نا آج بھی ونے کی ہیں کنکلوڈ کریں جی میرے پر غلط الزام نہ لگا ہے میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی عزت بالکل آپ کی ہماری ایک جیسی عزت ہے اس کی فکر نہیں کریں میں گزارے دیکھیں اصل میں بات پتہ ہے کہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ جنون ہے یہ سارا جنون ہے سر ہم سارے لوگ جنونی ہیں وہ یہ حکومت جب تک آپ اپوزیشن میں سے چل جاتا تھا حکومت کا تعلق جنون سے ہوتے ہی نہیں اس کا تو عقل اور دانش سے ہوتا ہے وہ ہے نا کہ تیری نظر ہے میرا دل ہے کیا کیا جائے مشاہداللہ خان صاحب ادھر دیکھیں جی ادھر دیکھیں مشاہداللہ خان چہر سے دیکھیں جی تیری نظر ہے میرا دل ہے کیا کیا جائے جنون خیرت کے مقابل ہے کیا کیا جائے مسئلہ یہ ہے کیا کریں ہم کدھر فز گئے کہتے ہیں اب کہ جی تین دن دھرنا دیا ایک سو پچاس عرب کا نقصان ہو گئے تو بھائی پچاس عرب پر ڈے ہوا نا تو ایک سو چھبیس دن سے دھرب کیوں نہیں دیتے اس کو اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آیا تھا آپ کو کہ یہ ملک اور قوم کا نقصان ہو رہا ہے یہ بروزگاری بڑھ رہی ہے یہ یہ ریڈی والا بچارہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے پورے آپ نے پورے ملک کا ستیہ ناس کر دیا آپ نے اس ملک کی اکانومی کو تباہ و برباد کر دیا اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا اب آپ جناب کہہ رہے ہیں کہ اور پھر جا کے ایلو ٹیسٹنگ بان ٹو ٹری پور جے 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 آپ کنٹیون چلے کہہ رہے کوئی بات نہیں آپ کو چائنہ میں جا کے آپ پاکستان کے کپڑے دھو رہے تھے کتنی تکلیف ہو رہی تھی بلہ یہ آج تک پاکستان کے مجھے مجھے اس وزیر آزم صدر ایوہ ڈکٹیٹر کا بھی نام بتا دیں جس نے جا کے یہ کہا کہ میرے ملک میں جو ہے وہ سارے کرپٹ لوگ ہیں کبھی آج تک کسی نے اور اس کرپشن ہے منی لارنڈرگ ہے اور اس کے بعد مجھے کچھ پیسے دے دو دے جائے سخیار آیا خدا تیرا اللہی بوتا لائے گا کبھی آج تک یہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ ہوا ہے کبھی بھی نہیں ہوا ایسے ایسے وعدے کی میں آپ جلدی جلدی کر رہا ہوں مزلن یہ وعدہ انہوں نے کیا تھا میں نے نہیں کیا تھا ان کی حکومت کو شاید پچھتر اسی دن ہو گئے ہوں گے مجھے نہیں پتا کتنے اتنی ہوں گے انہوں کہا تھا کہ ہر آفتے پرائیم نیسٹر آ کے سوالات کا جواب دے گا دیا کیا دیا کوئی ایک دہا بھی نہیں دیا ایسا تو یوٹرنی لینا چاہیے اس لیول پہ تو یوٹرنی چل جائے گا اوپر کے لیول پہ نہیں چل سکتا نہ قومی سملی میں دیا جواب نہ یہاں پہ دیا جواب آپ نے کہا کہ وزیر ہم رکھوں گا دو گاڑیاں رکھوں گا مجھے بتائیں ساری باتوں پہ عمل کیا یا نہیں کیا بات یہ ہے یہ جو کمیٹمنٹ ہوتی ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے اچھا دنیا پیسے دیتے وقت ان چیزوں کو دیکھتی ہے یہ کمیٹمنٹ کے پکے ہیں یا نہیں یہ جو میرے سے واردات کرنے آیا ہے کل اس پر پورے اتریں گے یا نہیں اتریں گے یہ ساری باتیں یہ دیکھتے ہیں نا اور احتساب کی باتیں ہیں احتساب ضرور کریں لیکن سیلیکٹیو تو نہ کریں نا نائی سیئل کیس کے سارے لوگ کیا پی ٹی آئی میں ہیں یا نہیں مجھے بتائیں اس کی آپ بھی باتیں کرتے تھے اربعہ روپے کا مال کھا کے بیٹھے ہیں آپ کی پارٹی میں بیٹھے ہیں مجھے بتائیں پنامہ کے چار سو چھپن افراد جو ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن کیا آپ نے اب تو سوال ہم نے کرنے ہیں جواب آپ نے دینے ہیں آپ حکومت میں ہیں آپ کا کوئی حق نہیں ہے سوال کرنے کا آپ ابھی بھی سوال کرے جا رہے ہیں وہی جنود مشاہد اللہ خان صاحب ادھر بات کریں چہر سے چہر سے ہی بات کر رہا ہوں آپ فکر نہیں کریں مشاہد اللہ خان صاحب کنکلوڈ کریں جی ایک لحاظ اچھی بھی ہے کیوں موسیٰ خیل صاحب میں سرین پہ دیکھ رہا ہوں فکر نہیں کریں میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جناب والا کہ جو اتصاب کے ساتھ جو برا سلوک کر رہے ہیں یہ لوگ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی کس حکومت کے کس وزیر آزم یا کس وزیر نے یہ کہا آج تک کہ ہم فلانے کو اندر کر دیں گے فلانے کے خلاف کیس بنا دیں گے بھائی اچھا اور اپنے لوگوں کو کچھ نہیں اچھا ان کی پارٹی میں بڑے بڑے اچھے لوگ تھے مطلب جسٹس وجود دین بڑا اچھا آدمی تھا تسلیم نورانی بڑا اچھا آدمی تھا ان دونوں نے دو باتیں کی لکے کی اور ریسرچ کے بات کی ایک تو یہ کہ انہوں نے انتخابات میں اپنے دھانلی کی انٹرا پارٹی الیکشن وہ انہوں نے کی میں نے نہیں کیا آئے دوسرا انہوں نے الزام لگایا نام لے کے کہ انہوں نے مال چلا ہے الیکشن جیتنے میں انٹرا پارٹی اب یہ ریکارٹ کی باتیں ہیں اس سے کوئی مفر نہیں ہے نا اس سے بھاگ نہیں سکتے شور شرابہ کر کے آپ اسرائیل کا جہاز آکے چلا گئے اچھا جو بات جس کا جواب نہیں دینا ہوتا نا کیس مار جاتے ہیں آئے نا چپ کر دروٹ جانا عشق دا کھول خلاصا نا آسیا پہ کوئی بات کر رہا ہے نا اسرائیل کے جہاز پہ کوئی بات کر رہا ہے بات ہی نہیں کرتے اچھا میں یہ ان سے پوچھا نا بھی چار سو چھپن آدمیوں کا کیا بنا پنامہ کے چپ کر جائیں گے بات ہی نہیں کریں گے ہمارے خلاف ہوگا کریں جی ضرور سوری دنیا کو پتا ہے ان کے جو اعتصاب کمیشن سا جو بنایا ہے وہ مشیر اس نے کہا ہے کہ جی علیمہ خان کے سکسی سیون عرب اور وہ مان بھی گئی ہے اس کے خلاف نہیں کریں گے ایک بندہ ان کی پارٹی میں جس کی چونتیس آف شور کمپنیاں ہیں اس کی بات نہیں کریں گے تو بھائی یہ ایسے یہ حکومت چلے گی ایسے تو نہیں چلے گی نا اتنی اتنی ویرہ تو کبھی صبح بایاں با بھی نہ تھی اور کوئی ساتھ کبھی اس درجہ گریزہ بھی نہ تھی اور اے وطن کیسے یہ دھبے درو دیوار پہ ہیں کس شقی کے یہ تماشے ترے رخصار مشاہرہ ہی کروں گا نا منشہات تینکیو تینکیو میرے با چارس ہوتی کوئین ہوتی تو مشاہرہ نہ کرتا ہے تینکیو سینیٹر صاحب بہت شکریہ میں یہ چارس بھی لوں تینکیو سینیٹر صاحب تشریف رکھیں جی تینکیو سینیٹر صاحب تینکیو سینیٹر صاحب میں ختم کر رہا ہوں ختم ہی کر رہا ہوں آپ نے بھی میں ٹوک دیا ورنہ میں ختم کر چکا تھا اچھا میں نے یہاں آپ نے ٹوکا نا اور ادھر سے یہ بولے تو انہیں کوکین انہیں مزا آتا ہے جب میں کوکین کی بات کرتا ہوں سینیٹر صاحب سوچتے ہیں کہ آج شام کو جا کے ماردہ ڈالنے اتنی ویرہ تو کبھی صبح بایاں با میں نہ تھی اور کوئی ساتھ کبھی اس درجہ گرے زمینہ تھی اور اے وطن کیسی یہ دھبے در و دیوار پہ ہیں کس شقی کے یہ تماشے تیرے رخصار پہ ہیں اور اے وطن یہ تیرا اترا ہوا چہرہ کیوں ہے اور غرفہ و بام شبستہ میں اندھیرہ کیوں ہے درد پلکوں سے لہو بن کے چھلکتا کیوں ہے اور ایک ایک سانس پہ تنقید کا پہرہ کیوں ہے اور کس نے ماں باپ کسی آنکھ اٹھا لی تیسے چھین لی کس نے تیرے کان کی بالی تجھ سے دے جا سخیہ رائے خدا تیرا اللہ ہی بھولی سینیٹر مصطفیٰ نواز کھو کر ساتھ